اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر خبید رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے وہاں جلی کے ایک بڑی اپکمنگ ایکسائٹنگ پروجیکٹ سے متعلق ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے والا ہوں اور پچھلے کچھ عرصے میں بیک ٹو بیک پروجیکٹس وہاں جلی نے کیے جو کہ الگ الگ نویت کے تھے کچھ فوٹو شوٹ سے کچھ ویڈیو شوٹ سے کوئی انہوں نے میوزک ویڈیو کی اور اس میں کسی میں ان کا کام لوگ کو پسند آیا اس میں چند ایک میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی ریسنٹی ایک ڈراما ان کا میں بھی وہ بھی اس طرح سے لوگ کی توجہ یا پذیرائی حاصل نہیں کر پا رہا تو تیرے من کے بعد بڑا ایک مکس ریویوز لوگوں کے وہاں جلی کے پروجیکٹس کے بارے میں رہے ایک شوٹ سیریز بھی انہوں نے کی جو کہ جرم کے نام سے تھی اور بڑی زبردست اس میں ایکشن تھرلر وہ ایک شوٹ سیریز تھی جس میں وہاں جلی کے کام کو خاص طور پر پسند کیا گیا چونکہ وہ بلکل ڈیفرنٹ جانرہ تھا مووی بھی انہوں نے کی اور اس مووی میں بھی وہاں جلی کے کام کو بڑا پسند کیا گیا تو اب وہاں جلی جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور انفورمیشن اور پوری سیچویشن سے آگاہی آپ کو ہوتی رہے اور ویڈیوز آپ تک بروقت مہنشتی رہے ہیں وہاں جلی کو ایک بڑے ویل نون ڈیریکٹر نے ایک ٹیلی فلم کی آفر کی ہے اور اس ٹیلی فلم کو کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ اسی سال اس کی شوٹ ہو اور ایمرجنسی بیسس پر اس کو شوٹ کر کے جلد از جلد آن ائر آنے کے لیے ریڈی کیا جا سکے ابھی آلموسٹ یہ سمجھیں کہ وہاں جلی نے اس پروجیکٹ کے لیے ہاں کر دی ہے چونکہ یہ ان کا ایک اور نیا ایکسپیرینس ہوگا ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں جلی نے ویب سیریز کی میوزک ویڈیو کی تیرے من کے بعد ان کو مووی ملی وہ کی اس وقت ان کے دو ڈرامے ایک ساتھ چل رہے ہیں بہت سارے ویڈیو اور فوٹو شوٹس وہ کر چکے ہیں تو ہر طرح کا بہت سارے برینڈز کی انڈوسمنٹ کر رہے ہیں کئی ٹی وی کمرشلز میں ہمیں اس وقت تو نظر آ رہے ہیں تو ایک ورائیٹی آف ورک ان کی جانب سے اس وقت کیا جا رہا ہے اب اس میں کہیں کہیں کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو کہیں کالٹی تھوڑی کمپرمائز ہو جاتی ہے سفر کرتی ہے یا کہیں کہیں ان کے اسکرپٹ یا پروجیکٹ سیلیکشن کہیں کہیں تھوڑی سی کبھی ویک ہو جاتی ہے یا شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انسان کی فطرت یا عادت ہوتی ہے کہ اس کو کسی کو نہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو شاید وہ اس کرٹیسی میں ہر پروجیکٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو کچھ لوگوں کو پسند آتے ہیں کچھ لوگوں کو نئی پسند آتے ہیں اب اس ٹیلی فلم میں جو بہاج علی کو آفر ہوئی ہے اب اس کی بہت ساری ڈیٹیلز اس کا نام اس کا کونسپ اس کے رائٹر کا نام اس کے ڈیریکٹر کا نام ابھی میں ڈیریکٹر کا نام اس لئے کوڈ نہیں کر رہا کہ ابھی جب یہ خبر آفیشلی تمام لوگوں تک پہنچے گی تو پھر میں آپ کو ڈیریکٹر کا نام اور باقی ساری اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا چونکہ ابھی بلکل انیشل سٹیج پر ابھی وہاں جلی جب اس کو ان کی طرف سے ان کو اوکے ہو جائے گا گو اہیڈ ہو جائے گا تو پھر بہت تیزی کے ساتھ اس کے باقی سارے انتظامات اور لوازمات کو فوری طور پر پورا کیا جائے گا اور پھر اس کو شوٹنگ کی طرف لے جائے جائے گا ابھی اب سوال یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس میں بہاج علی کے ساتھ کس ہیروین کو لوگ دیکھیں گے چونکہ اب سجل علی کے ساتھ وہ اس وقت ویب سیریز کر رہے ہیں آئیزہ خان کے ساتھ ان کے پیئر کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے لوگ نہیں پسند کرتے اور لوگوں نے بلکل منع کر دیا ایک طرح سے ویب سیریز کے فینز ہیں ان کو کہ آپ آئیزہ خان کے ساتھ تو بلکل ہی آنے والے دنوں میں کام نہ کریں آنیا آمر کے ساتھ ویب سیریز نے جو کام کیا اس پر کچھ لوگ کی رائے پوزیٹیو ہے کچھ کو نہیں وہ بھی جوڑی پسند آتی یعنی ویب سیریز کو صرف لوگ اب یمنہ زیدی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت جو یمنہ زیدی کی مصروفیات ہیں تو مشکل ہے کہ وہ اس ٹیلی فلم کا پارڈ بن سکیں اگر ان کو آفر بھی ہوتی ہے تو ابھی ان کو آفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس بارے میں فیلحل کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور شاید دو چار دن میں اس کی کنفرمیشن آ جائے لیکن امکان یہی ہے کہ چونکہ یمنہ زیدی بہت سیلیکٹڈ پروجیکٹس کرتی ہیں بہت دیکھ بھال کر کام کرتی ہیں نہ صرف ڈیریکٹر نہ صرف رائٹر بلکہ کانٹینڈ کانسیپٹ اوورال ساری چیزیں دیکھ کر اور پھر سب سے امپورٹنٹ کے اس پروجیکٹ میں وہ اپنا کیریکٹر دیکھ کر اپنے کردار کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرتی ہیں کہ آخر وہ پروجیکٹ ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا اور یہی وجہ ہے کہ ان سیلیکٹڈ پروجیکٹس کے باوجود جو ان کی سکسس کا ریشو ہے وہ آلموسٹ وہ نائنٹی فائیف تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہی ہے یعنی وہ ہر پروجیکٹ ان کا کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی سیلیکشن بڑی اکلمندی سے بڑی سمجھداری کے ساتھ کی جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ اس سے مزید کیا خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں اور اس ٹیلی فلم میں ہیروین کے لیے کس کوفر کیا جاتا ہے کب اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور کب یہ لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آنے والی ویڈیوز میں اس پر آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے جازت دیجئے اللہ حافظ